اہل الرمضان اور ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں فَدَرَبَهُ پھر آپ نے اس پر حد جاری فرمائی تو بیسکلی امام بخاری کا موقف ہے کہ جو بچے ہیں ان کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے جن پر فرض نہیں ہے ان کو بھی پریکٹس کے لیے تاکہ عبادت ان کی گھٹی میں پڑ جائے تو ان کو روزہ ضرور رکھوا دینا چاہیے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان وَسِبِيَانُنَا سِيَامٌ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تعالی رُبَيِّ بِنتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ رُبَيِّ بِنتِ مُعَوِّذٍ یہ صحابیاں ہیں اور یہ کہتی ہیں اَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ پیغام بھیجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدات عاشوراء عاشوراء کی صبح دس محرم کی صبح الى قرل انسار انسار کی بستیوں میں من اصبح مفترن کہ جس نے صبح کی ہے روزے کے بغیر فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تو اپنا باقی کا دن جو ہے اس کو روزے میں ہی تمام کرے یعنی اب رکھ لے روزہ وَمَنْ أَصْبَحَ سَائِمًا اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے فَلْيَسُمْ تو اپنا روزہ مکمل کرے قَالَتْ رُبَحَ یہ کہتی ہے فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ تو اس کے بعد پھر ہم آشوراء کا روزہ رکھتی تھی وَنُصَوِّمُ سِبِيَانَنَا اور ہم اپنے بچوں کو بھی رکھواتی وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ اور ہم ان کے لئے کھلونے بناتی من العہنی اون سے جیسے اون کی گڑیاں یا کچھ فَإِذَا بَكَا أَحَدُهُمْ پھر اگر کوئی بچہ ان میں سے روتا کھانے کے لئے اعطیناہ ذالک تو ہم اس کو وہ کھلونہ دے دیتی حَتَّى يَكُونَ عِندَ الْإِفْطَار یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا یعنی اگرچہ بچے پر روزہ فرض نہیں پھر بھی اسے عادت ڈالنے کے لئے اس کو روزہ کچھ نہ کچھ رکھواتے رہنا چاہیے ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہی ربیہ بنت معبد سے ہی مروی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتیں اور انہیں اپنے ہمراہ مسجد میں لے جاتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے کہ آج ان بچوں نے روزہ رکھا ہے تو بچوں کو بہت زیادہ اگر تکلیف ہو رہی ہو یا لگاتار ان کو نہ رکھوائیں جب تک کہ ان کے اوپر فرض نہیں ہوتے لیکن یہ ایسی عبادات ہیں کہ جن کی اگر جتنا بچپن سے عادت پڑے انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز بن جائیں گی اور کبھی کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا